والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلى آلہی وصحبہی وازواجہی وذریاتہی ومن تبعہم بے احسان الہیوم الدین اما بعد فعن ابداللہ ابن عمر عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمني دعاءا ادعو به في صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندک وارحمني انك انت الغفور الرحیم رواه البخاری وعن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل وهو يعز اخاه في الحياہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعو فان الحیاء من الایمان وعن قتادت عن نبی رافعن عن نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم ابناؤكم ومن اخاه ومن اتاه اخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان او مبتلا فإن لم يفعل لم يرد علی الحوظ رواه الحاب یہ تین حدیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان تین حدیث کا ایک معنوی ربط ہے پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ما کی ہے جو روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی علمني دعاء ادعو بہی فی صلات اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعاء سمجھائیے اور بتائیے کہ میں وہ دعاء نماز میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگو اور وہ دعاء میں نماز میں مانگتا رہا قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اس طرح کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنْتُمْ اور تیرے بغیر کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف فرمائے فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عَنْدِك تو مجھے اپنی طرف سے معافرت عطا فرمائے وَرْحَمْنِي اور میرے اوپر رحم فرمائے اِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً تو انتہائی درجہ بخشنے والا اور مہربان ہے یہ حدیث بظاہر تو ایک سادہ سی بات لگتی ہے لیکن اس کے اندر تین باتیں بہت توجہ کی قابل ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے پہلی بات یہ نماز مومن کی میاراج ہے اور نماز میں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان باتیں کوئی اور اس میں حائل نہیں ہوتا اور اگر صحیح معنوں میں نماز کو سمجھا جائے اور نماز کی اہمیت اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو چاہیے تو یہ کہ بندہ جو مومن ہے اسے سب سے زیادہ لطف اور سب سے زیادہ مزہ اور سب سے زیادہ دل کا سکون وہ نماز میں نظر آئے اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف بہت کم متوجہ ہوتے ہیں بار بار ہمیں گویا پانچ دفعہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے اور اسی موقع کو ہم ضائع کرتے رکھتے ہیں اس موضوع پر تو پھر کبھی بات ہوگی کہ نماز کے حکمتیں کیا ہیں نماز کا فلسفہ کیا ہے اور نماز کے اندر مومنوں کے لئے انفرادی اور اجتماعی فوائد کیا ہے لیکن ایک بات وہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دنیا کی کسی چیز میں دنیا میں جو چیزیں ہیں اور جو عامال ہیں انسان کے ان میں سے اگر کسی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا سکون ملتا تھا تو وہ نماز تھی اِذَا خَزَبَهُ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى الصَّلَاحُ کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے لئے کہہ دیئے کوئی تدبیر نہ فرماتے کسی تدبیر کی نخی کا مطلب یہاں نہیں ہے بلکہ مطلب اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے جس طرح ہمیں بسم اللہ کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مدد کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحُ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو ذریعے ایک صبر ہے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ بے صبر ہو کر شاید میں دوڑوں اور لپکوں اور کسی چیز کو حاصل کرنوں تب مجھے چیز ملے گی اور قرآن اس کے بلکل اُلٹ کہتا ہے نہیں صبر کرنوں تو ملے گی صبر کرنوں تو ملے گی تو قرآن کے اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور والصلاح نماز وہ چیز ہے جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے اپنے آپ کو مستحق قرار سکتے ہیں اور مستحق بنا سکتے ہیں تو حضبہو عمرن بادر علی الصلاح کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے یا بلال ارحنا بس صلاح بلال نماز کا انتظام کرلو اذان دو اقامت کرلو نماز پھول کر ہمیں راحت اور سکون ملے ارحنا بس صلاح ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ سکون پہنچاؤ تو مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ ایک بڑا تخفہ ہے گویا کہ نہیں بلکہ حقیقت میں بڑا تخفہ ہے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میعراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے کیا تخفہ لائے تھے امت کے لئے نماز لائے تھے نماز لائے تھے دنیا میں کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے علاقے میں کوئی شخص جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لئے چین جاتا ہے تو کیا لاتا ہے برطانیہ یورپ جاتا ہے تو کیا چیزیں لاتا ہے سعودی عرب جاتا ہے تو زمزم لاتا ہے جس ملک میں اور جہاں پہ جو چیز سب سے بہترین سمجھی جاتی ہو وہ چیز وہیں سے اولاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اوپر بہت اوپر ان آسمانوں سے بھی اوپر تو اپنے بچوں کے لئے اپنی امت کے لئے جو تخفہ لائے وہ حضرت فاطمہ کے لئے بھی کوئی تخفہ لا سکتے تھے ادھر سے اپنے بچوں کے لئے جو سلوی بچے تھے سلوی اولاد تھے ان کے لئے بھی کوئی چیز لاتے تھے لیکن ایک ایسی چیز لے آئے جو امت کے ساتھ قیامت تک رہے گی اور اگر امت اس چیز کی قدر سنجھے تو ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج سے اور اسمانوں کے اوپر سے جو خصوصی تخفہ ہمارے لئے لا آیا تھا وہ کیا چیز تھے پھر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کا مطلب اور زمان نماز کا مقصد اور نماز کی حکمت اور فرصفے کو سمجھنا یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نماز کی طرف متوجہ بھی کرتی ہے اور نماز کا مزہ اور نماز میں سکون اور راحت یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھاتی ہیں اگر ہم نماز کے فلسفے سے واقف نہ ہو جو پڑھتے ہیں اس سے واقف نہ ہو جب ہماری توجہ نہ ہو جب ہمارا خشو اور خضو نہ ہو جب ہم اس کی اہمیت ہی محسوس نہ کریں جب ہم اس کا فلسفہ اس کا سبق ہی نہ سمجھے یہ چیزیں اگر زہر میں ہو تب اس سوال کی اہمیت اے اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سمجھائیے ادعو بھی فی صلاة کہ میں وہ دعا نماز میں مانوں یعنی جب میں اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہوں اور جب میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں تو میں ایسی چیز مانوں جو مجھے فائدہ دے جو مجھے نفع دے اور جو میرے لئے سب سے زیادہ ضروری ہو وہ چیز کیا ہو سکتی ہے دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ انسان ابو بکر صدیق خود بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے خود بھی ان کا مقام کوئی تھوڑا معمولی مقام نہیں ہے سارے انبیاء کے بعد پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑھ کر مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر سارے انسانوں میں پیغمبروں کے بعد بلند مرتبے والی شخصیت اور مقام یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو وہ خود بھی کوئی لیکن چونکہ معلم موجود ہیں سمجھانے والا موجود ہیں باقی لوگ ہوں اور رسول اللہ تعالیٰ نہ ہوں تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے لیکن ابو بکر صدیق موجود ہے اور رسول اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو پوچھا رسول اللہ تعالیٰ سے مجھے ایسی دعا بتائیے سمجھائیے سمجھائیے کہ میں اس دعا کو نماز میں مانگوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سمجھائی اس میں ایک اور نقطہ ذہن میں تازہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اس طرح کہتے رہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرم اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے بہت زیادہ ظلم کی ہے اب ایک شخص لوگوں کے سامنے نہیں اپنے رب کے سامنے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کون سا ظلم کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے کہ ابو بغر صدیق سارے لوگوں میں اپنے آپ پر زیادہ زیادتی کرنے والے بہت زیادہ ظلم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا مقام اور مرتبہ پیغمبر کے بعد سب سے بڑھ کر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے بلکل آخری ایام میں وفات سے کچھ دنوں پہلے تو مسجد کے قریب جن لوگوں کے مکان تھے ان لوگوں نے مسجد کی طرف ایک ایک کھڑکی کھولی تھی تاکہ مسجد جلدی آسکے کسی بھی موقع پر ظاہر ہے کہ وہاں اس زمانے میں مسجد کا مقام تو صرف وہ نہیں تھا جو آج مسجد ہے اس زمانے میں مسجد ایک ایسا مقام تھا جس طرح کا مقام کسی ملک میں کسی بہت بڑے آفسوں اور بہت بڑے دفتروں اور بہت بڑے مرکز کی ہوتی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے جہاں مہمان آتے تھے جہاں فیصلے ہوتے تھے جہاں سے ہدایات ملتی تھی جہاں اجتماعی نظم و نسخ کا نظام ہوتا تھا جہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملتے تھے تو لوگوں نے کھڑکیاں کھولی تھی اپنے گھر سے مسجد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہر شخص کے گھر سے جو کھڑکیاں وہ بند ہونی چاہیے سوائے ابو برسدیق کے گھر کی کھڑکی ابو برسدیق کے گھر کی کھڑکی کھولی رہے اور باقی سب لوگوں کے گھروں سے جو کھڑکیاں مسجد کی طرف ہیں وہ بند ہونے اور جب بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو برسدیق کو آگے کر دیں نماز پڑھائے مروع با بکر تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ نیب برسدیق تو ہے وہ اس کا دل بہت نرم ہے تو شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کرنے نہ ہو سکے تو ابو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم دل کے ایسے عبو نئے ان کو حکم دیا جائے اور حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہے دیں خود بھی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے ہوئے انکن سواحبات یوسف تم تو یوسف علیہ وسلم سے کہ ارد و جواورتیں جمع ہوئی تم تو اسی طرح لگتی ہو مجھے اپنے بات سے اور اپنے ارادے سے روخنے والی ہو یعب اللہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ صرف ابو بکر کو مانتا ہے تو پھر ظلم اور بڑا ظلم تو یہ کیسے بات ہوئی ہے ایک ہوتا ہے بندے اور رب کا تو پہلے بھی اس موضوع پر کافی بات ہوئی ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ساری کی ساری غلطیاں ساری کی ساری کمزوریاں اپنے اوپر ڈال لیں اعتراف تقصیر کر لیں اعتراف گناہ کر لیں یہ انسان کا کمال ہے اور اسی کمال کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بندوں کے سامنے تو کوئی اس کو کہلے کہ تم ظالم ہو تو کہلے کہ بہر میں آپ سے میں نے آپ کے ساتھ کیا ظیرتی کی ہے کیا ظلم میں نے کیا ہے لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو اللہ کے رسول کے سامنے ہو تب بھی مماری دلائل دینے اور معذرتے اور بہانے بنانے کی بجائے کھل کر اعتراف کیا جائے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی حد تک اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار کے وقت تضرر کے وقت دعا مانگ یہ نہیں بلکہ قرآن اگر آپ کسی کے بحث کرتے ہوں اور وہ کوئی دلیل دے قرآن کی آت کوئی دلیل دے تو اس دلیل میں اگر کہیں بھی اس بات کی طرف باتیں تو چاہیے کہ آپ فوراں خاموش ہو جائیں ابو برسدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی حالت ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورے تاریخ میں یہ بات ثبت ہے ان کی صیرت میں کہ کان وقافن عند کتاب اللہ تعالیٰ اس کا کمال یہ تھا کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیت پیش کی جاتے تو فوراں رک جاتے تھے یہ اللہ میں اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اس کی ایک بہن کو اس کے بہنوئی نے طلاق دی تھی بعد میں وہ پچھتایا اور جرگا لے کر آیا کہ میں اپنے غلطی پر پشیمان ہوں اور میری بیوی کو دوبارہ میرے نکاح میں دیا جائے تو جرگا تھا تو اللہ میں اقبال سب سے زیادہ سخت تھے کہ نہیں اس کو ہم نے عزت دی اور اس نے ہمارے اس طرح کہتے ہیں کہ برائی کی اس نے ظلم کیا ہمارے ساتھ ہم نے اس پر ایک عزت افضائی دیا اپنے گھر کا اپنے خاندان کا ایک فرد بنا دیا اب اس نے ہمیں بے عزت کیا یہ کیا وہ اب اس کے والد جو تھے انہوں نے اللہ میں اقبال کے سامنے اغلس کہ اقبال اللہ تو فرماتا ہے والسلح و خیر صلح اچھی چیز ہے والسلح و خیر صلح اچھی چیز ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اقبال خاموش تو پھر جب کچھ لمح بعد پھر لوگوں نے یہ بات تو تھی تو پھر اقبال سے کہا ہاں اقبال تمہارا کیا ہے تمہارے کچھ میں کہا اچھا اللہ کی کتاب کے بعد پھر میری کیا رائے ہوئے سے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا کہتے ہیں پہلے تو اتنے جذبے سے اور اتنے زور سے مخالفت کر رہے تھے اور جب آیت سنی تو آیت سننے کے بعد فور اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں میں کوئی بات زبان سے نہیں نکال یہ ایمان کا کرشمہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے آیت پیش کی جاتی ہے اور ہر شخص جس کی زبان میں ایک جس کی موہ میں ایک بالس زبان ہو وہ پروان نہیں کرتا کہ اس کا کیا مطلب ہے نہیں ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں تو اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات جب آ جائے درمیان میں تو انی ظلمتو نفسی ظلمن کسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کمرے کے اندر تشریف لا رہے تھے درمادے پر رک گئے دیکھا تو اندر تشریفیں تھی رک گئے اور چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں کیا کہا استغفروا الى اللہ و الى رسوله ماذا اذنبتو یا رسول اللہ میں اللہ سے گناہ کی معافی مانتی اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول سے بھی معافی مانتی ماذا اذنبتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے کیا گناہ کیا لیکن میں نے کیا گناہ کیا یہ آخر میں کہتی ہے پہلے معافی مانتی یہ ہے شان مومن کی مومنانہ شان استغفروا الى اللہ و الى رسوله ماذا اذنبتو یا رسول اللہ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے انسان اس بات پہ اللہ کے ہاں بلند مرتبہ پاتا ہے کہ جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں غلطیا کیا ہیں یہ ضرور نہیں کہ ہمیں پتہ ہو ہمیں اس کا ویٹیج اس کا وزن معلوم ہو ہم سے کیا کیا غلطیا کیا کیا توتا ہی اگوی ہی ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم گناہ نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آتا کچھ اور لوگ لے آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم غلطی نہ کرو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں نے غلطی نہیں کیا تو یہ برا سمجھتے ہو غلط سمجھتے ہو تم نے غلط سمجھا کہ میں نے غلطی نہیں کیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اور پھر ظلمت نفسی اس نکتے کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو سمجھتے پہلے ظلم وہ اپنے نفس پر کرتا ہے کسی دوسرے شخص کے بارے میں اگر وہ ظلم کرتا ہے وہ بھی سمجھتے پہلے اپنے نفس پر اس نے ظلم کرتا ہے اگر کسی کو قتل بھی کیا تو سمجھتے بڑا ظلم جو اس نے کیا وہ اپنے آپ پر کیا گناہ سے بڑا ظلم کیا ہے یہ بوجھ ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کو اٹھانے پڑیں گے تو گناہ کرتے وقت چاہے وہ اس گناہ کا تعلق خود اپنی ذات سے ہو یا کسی دوسرے شخص سے ہو لیکن اس کا وعبات سب سے پہلے انسان کے اپنے نفس پر پڑتا ہے خود وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیران اے اللہ میں نے خود اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور وَلَا يَقْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اور اے اللہ تیرے بغیر تو کوئی ہے نہیں جو گناہ معاف کرتا انسان تو گناہ نہیں معاف کرتا گناہ اور ثواب کی تقسیم اور گناہ اور ثواب کے درمیان لَكِرْ اللَّهَ نَكِنْ جَيْهِ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اور گناہ بخشوانا گناہ بخشنا یہ اللہ ہی کا کام ہے پیغمبر بھی لوگوں کے لئے دعائیں مانتا ہے گناہ بخش نہیں تقسیم فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَعُوا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَعُوا یہ اللہ کی مشیط ہے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو سزا دینا ہے سزا دینا اور معاف کرنے کا کلی اختیاب اس رب اللہ لی پاس ہے وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتُ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَتَمْ مِنْ عِنْدِكَ تو مجھے اپنی طرف سے معفرت اطا فرمار اپنی طرف سے معفرت اطا فرمار یعنی اپنی شان کے مطابق معفرت اطا فرمار میری شان ہے کہ میں گناہ دا ہوں میں ظالم ہوں میں خطا کار ہوں اور میں معافی چاہنے والا ہوں اور آپ کی شان ہے کہ آپ مغفرت اور بخشش دینے والے ہیں تو آپ اپنی شان شانی قریبی کے مطابق میری مغفرت فرمائیں مغفرتم مِنْ عِنْدِكَ اپنی طرف سے میری مغفرت فرمائیں یعنی اپنی شان کے مطابق میری مغفرت فرمائی اور اللہ کی شان مغفرت پر عجیب ہے انسان دل سے ایک دفعہ بھی کہہ رہے کہ مجھے معاف فرمائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم انسانوں میں یہ بات ہے کہ آدمی سب دفعہ معافی پانگے ہمارے دل کی کھوٹ نہیں جاتی بس ہے ہمارے اندر یہ کمزوری ہے انسان کے اندر کئی دفعہ اور اسی وجہ سے میں نے وہ حدیث آخر میں رکھی ہے کہ معذرت کو قبول کرنا چاہیے ایک آدمی اپنے غلطی پر اگلا دے میں تو چاہیے کہ آپ اس کی معذرت کو قبول کر لیں وہ کہتے ہیں ممچہ غلطی ہو گئی بس غلطی ہو گئی اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کوئی مغفرت مانگتا ہے جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بس پھر اس کو ٹوکتا ہے تم نے تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا تو اس طرح وہ ست قلبی ہونی چاہیے دل کھلا ہونا چاہیے ورحمنی اور معفرت کے بعد پھر دیکھو ایک انسان جب دوسرے انسان کے سامنے غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی اور آخری خواہشی ہوتی ہے بس ٹھیک ہے مجھے معافی کر دیا جائے تو یہ بڑی بات ہو جس طرح پشتوں میں اس کو جرگہ کہتے ہیں ننواتے کہتے ہیں ننواتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے معاف کر بات علاقہ میں تو یہ ہے کیا جس نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ جانوروں کی طرح بلکل جانوروں کی طرح ہاتھ اور پاؤں دونوں سے چلتے ہوئے اور موہ میں کچھ چارہ لیتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ یہ چیزوں میں ایسا ہوا جب بڑے گناہ ہوتے ہیں جب معافی کرنے میں بڑا زیادہ سختی کی جاتی ہے تو یہ اس حد تک نوبت اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں فرماتا کہتے ہیں بندے میرے اور تیرے درمیان معاملہ ہے رات کو اٹھ کر مسجد میں گھر میں کہیں بھی اٹھو مجھے یاد کرو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور انسانوں پر رحمت اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ ورحم نہیں یعنی اب بھر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مانتے ہیں کہ دیکھو اصل بات وہ مانتے ہیں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سمجھ کچھ آتی ہے وہ سوال یہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سمجھائیے مجھے ایسی دعا سمجھائیے کہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگو میں کوئی چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے اب یہاں جو بات ہو گئی وہ تو یہ تھی کہ منزل غلطی ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگنے کی بات وہ آخر میں کہی دی وہ کیا تھی کہ وہ ارحم نہیں میں غلطی کا اعتراف کرلوں اور غلطی کا اعتراف بالکل کھلے انداز سے اور اس انداز سے کہ میں یہ رسم کیوں شاید مجھ سے ہمارے ہاں لوگ کیا پتہ نہیں دا بدا کم گناہ سزائی پتہ نہیں ہوتا کس گناہ میں مجھے گرفتہ رہ گیا اس کا مطلب ہے میں نے گناہ تو کیا نہیں ہے مجھے تو لگتا کہ یہ سزا جو مجھے دی جارہی ہے یہ تو بڑے تکبر کی بات ہے بڑے شیخی کی بات ہے شیخی بکارنا جس کو کہتے ہیں اچھا اپنے آپ کو اتنی چیز سمجھتے ہو کہ تو جہاں نہیں معلوم کہ مجھے میں مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے اور یہ کس گناہ کی سزا ہے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں نے ظلم کیا ہے اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں بس یہ ہے انسانوں کی شان مومن کی شان اور پھر جو چیز آپ مانتے ہیں وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا اِجْمَعُورٌ سارے دنیا کے انسان جن چیزوں کو جمع کرتے جمع کرتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں لاتے ہیں لاتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت پر ایسے موقع پر ملتی ہے جب انسان مغفرت طلب کرتا ہے یہ انبیاء کی شان ہے انبیاء سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے جب سلیمان علیہ السلام کسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانتے ہیں جو ان کو پتہ ہوگا کہ کیا بات تھی تو وہ واقعہ القرآن اس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ قال رب بغفر لی معافی مانگی میرے رب مجھے معاف فرماؤ اور جب اسے پتہ سلتا ہے کہ جب اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دینے پر بھی آمادہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو فوراً اسی وقت ایسی دعا کر دی آپ حیران ہو جاتے ہیں آنمی سے غلطی ہو جاتی اور غلطی کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو اب موقع ہے اب سمیٹتے رہو رحمتیں تو فوراً اس کے بعد رب بغفر لی وحبلی بلک اللہ یم بغی لی احدی من بعدی اے میرے رب مجھے معاف فرماؤ اور مجھے ایسی حکومت دے کہ لا یم بغی لی احدی من بعد کہ میرے بات کسی کے لیے مناسبی نہ ہو اب ایسی بات کوئی شخص کسی ایسے موقع پر مانگ سکتا ہے جس نے کوئی بڑی چیز پیش کی ہو تو وہ بڑی چیز جو انسان نے پیش کی ہے وہ مغفرت کی طلب ہے وہ توبہ ہے وہ استغفار ہے وہ اللہ سے معافی کی طلب ہے بس انسان کے پاس یہ چیز ہے باقی انسان اللہ تعالیٰ وہ کیا دے گا اس کے پاس کیا چیز ہوگی کیا وہ زیادہ نمازیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اضافہ کرے گا کیا وہ کی زیادہ نہیں کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خوشیاں ہوگی بس ٹھیک ہے بندے نے کچھ کر کے لایا کچھ کما کے لایا انسان کے پاس یہی ایک چیز ہے کہ وہ بندگی کا اظہار کر دے اور بندگی کے اظہار کے لیے جو سب سے بڑا ہر بایا وہ سب سے بڑی چیز انسان کے پاس ہے وہ اعترافی گناہ ہے اعترافی ظلم ہے اعترافی تقصیر ہے اعترافی خطا ہے کہ اپنی غلطی اور اپنی تقصیر اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کر دے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا محرمان ہے اور کیا کچھ دے رہا ہے اور کیا کچھ دیتا ہے یہ ایک بندگی بات اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ رجل وَهُوَ يَعِذُ أَخَاهُ فِي الْحَيَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرا اور وہ اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نسیت کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیاء نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کے حقوق ضائع ہوں حیاء ٹھیک ہے لیکن اتنی زیادہ حیاء جس سے آپ کے حقوق ضائع ہوں اتنی حیاء نہ کر اور کہ مثلا اپنا ہاتھ تو مانو کسی سے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہو اس کو چھوڑو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ اس لیے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اس حدیث کی تشریح تو جو جتنی چاہیے یا جتنے میرے ذہن میں ہے اتنی تو اس وقت مختصر میں شاید میں نہ کر سکوں لیکن دو تین باتیں ذہن میں رہیں پہلی بات یہ ہے کہ حیاء کا مانا کیا ہے کبھی کہتے حیاء ایمان ہے کبھی حیاء کہتے شطر الایمان ہے کبھی کہتے شعبت من الایمان ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے تو حیاء کا مطلب کیا ہے امام راغوِ اسفہانی جو قرآن مجید کی مفردات کی اس نے شرع لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ الحیاء انقباض النفس عن القبیح حیاء نفس کی ایک خاصیت ہے انسانی نفس کی ایک خاصیت ہے جس خاصیت کی بنیاد پر وہ ایک قبیح اور نامناسب چیز سے اپنے آپ کو روکتی ہے وہ ہوا من خصائص انسان اور یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے ہیوانوں میں انتیزوں میں جانوروں میں ان چیزوں میں حیاء نہیں ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی اور حیاء ایمان کا حصہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسانیت یہ ایمان ہے حقیقت میں جس کے اندر ایمان نہیں ہے گویا کہ وہ کامل انسان نہیں ہے وہ جس طرح حمزہ بابا نے کہا تھا انسانیت کی میراج بھی اسلام ہے انسانیت کو پہنچتے ہوئے جب آپ اسلام تک نہیں پہنچیں گے تو آپ کی انسانیت دوری رہیں اور کامل انسان بننا مسلمان بننے سے پھر بائید نہیں ہے ان دونوں کے درمیان پھر زیادہ فرق نہیں ہے انسان کمال کی طرف جائے گا تو وہ لازمان اسلام کی طرف جائے گا اسلام کی طرف نہیں جائے گا تو انسانی کامل نہیں بن سکتا وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِن جُبْنٍ وَعِفَّةٍ اور یہ حیاء بُجْدِلِی کی ایک کے حصے اور پاکدامنی کے حصے سے ملی جلی ایک چیز ہے اس میں تھوڑا سا حصہ اس چیز کا بھی ہے جس کو لوگ بُجْدِلِی کہتے ہیں اگرچہ وہ حقیقتاً بُجْدِلِی نہیں ہے بُجْدِلِی میں اور حیاء کے اس حصے میں توڑا سا فرق ہے ایک آدمی اپنا حق کسی سے یا کوئی بات اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ ڈھرتا ہے فرم ڈھرتا ہے وہ بُجْدِل ہے اسی وجہ سے ڈھرتا ہے کہ شاید مجھے اس بات کرنے میں ایک طرف تو یہ فائدہ ہوگا کہ میں اپنا حق لے لوں گا لیکن دوسری طرف شاید مجھے کوئی عار اور کوئی ایسی چیز بھی لاحق ہو جائے کہ جو اس چیز کے مقابلے میں مجھے زیادہ مشکل ہوگی اس کا برداشت کرنا جو حق میں لے لوں گا جس حق کے لینے کے لیے میں بات کرتا ہوں اس حق کے لینے کے مقابلے میں وہ عار اور وہ شرم یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو عار ہی کہتے ہیں بے خواندی ہوئے ہیں بے خواندی بے خواندی بے خواندی تا بردس لفظ ہے لیکن اس کا اردو میں مجھے متبادل نہیں رہتا لیکن تا غیرت بے غیرت منس کے اوشید ہیں بے خواندی بے خواندی بے خواندی بے خواندی بے خواندی تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جب مل جاتی ہیں تو ان سے ایک چیز بنتی ہے اگر وہ نری بجدلی ہو تو ممنوع بھی ہے نامناسب بھی ہے اور اسلام میں تو اس کی بالکل بھی وہ گنجائش نہیں ہے بجدلی کی اور اگر وہ عفت ہو صرف عفت اور پاکرامنی تو وہ ایک چیز ہے بالکل اس کا الگ حکم ہے لیکن پاکدامنی اور یہ چیز جب مل جاتی ہے تو اس کے مجموعے کو حیاء کہتے ہیں اور پھر امام عارف فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْتَحِي فَاشِقًا دیکھیں حیاء کرنے والے کو فاشق نہیں کہا جاتا بلکہ ممن کہا جاتا ہے اگر یہ نری بجدلی ہوتی تو اس کو فاشق کہا جاتا ہے اس لیے کہ نری بجدلی فسق ہے وَقَلَّمَا يَكُونُ الشَّجَاعُ مُسْتَحِيًا اور جو شخص اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہادر بھی ہو اور حیادار بھی ہو تو جو بہادر بھی ہو حدر دیا اور حیادار بھی ہو اس کا معنی ہے کہ وہ انسانیت کے میعراج میں ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں حد درجہ بہادر اور حد درجہ حیادار دوسری بات جو اس وقت میں آپ کے سامجھے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اے شخص جو اپنے بھائی کو اور دوسری معیات میں یہ ہے کہ اس بھائی جو اس کو کہا کہ اگر تم نے پھر اس طرح کیا تو میں تمہیں مار ہوں گا مارنے کی دم کی دی کہ تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کو نصیحت نہ کرو حیاء کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کا شکوہ اکثر والدین سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے اپنے سامنے ہمیں بات کرنے سے منع کیا ہے تو اب ہم کسی اور جگہ بھی اپنی بات کھل کر نہیں کہہ سکتے تو کبھی انٹرویو میں فیل ہوتے ہیں اور کبھی اپنا حق بھی نہیں لے سکتے اور یہ ہمارے کلچر کا غلط حصہ ہے یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نہیں اس کو مانا نہ کرو یہ الگ بات ہے کہ تم نے ایک چیز اعتدار میں یا شاید ہم سے غلطی ہے ہمارے کلچر میں یہ غلطی ہے لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین کا احترام کرے گا اس کی قدر کرے گا اس کے سامنے غیر ضروری چیزوں میں نہیں الجے گا اور کبھی کچھ باتوں سے اسی وجہ سے رکے رہے گا کہ وہ اس کے لئے مناسب اور غرف میں ان چیزوں کو مناسب نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر اس میں کوئی پہلو ایسا بھی ہے کہ وہ آدم اعتدال پر مبنی ہے تو یقیناً یہ ہمارے پشتوں کا حصہ تو ہو سکے گی اسلام کا حصہ نہیں ہو شاید ہماری غلطی ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حیاء تو حیاء لا یعطی اللہ بخیر زیادہ سے زیادہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بے حیاء ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور غیر اسلام کا ایک پیوند مجھے سمجھایا جائے تو میں تو نہیں سمجھا سکتا اسلام تو غیر اسلامی افکار و عامال کے ساتھ پیوند کا قائل نہیں ہے اسلام تو کسی ایسی چیز کا قائل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہاں پہ غیر اسلام ایک چیز ہے اور آپ مجھے اسلام کی بات کہتے ہیں تو میں وہاں کہیں آپ مجھے ایسا طریقہ بتا یورپ میں جب ہم تھے برطانیہ میں تو وہاں پہ ہمیں یہ شکایتیں ہوتی تھی کہ اسلام ہمیشہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی اصول اور ذوابت ہیں وہ ہمیشہ اس زمانے میں تیار ہوئے ہیں جب اسلام قوت میں تھا اور حکومت میں تھا آپ کے پاس ہمارے اون مسائل کا حل ہے ہی نہیں کہ مسلمان جب غالب نہ ہو اور مغلوب ہو تو اس وقت تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ اسلام صلی سے مانتا نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو اور وہ کسی کے لیچے اور کسی کے ہاں جھک جھکے ہوئے وہ زندگی گزارے یہ جھکنے کی زندگی گزارنا یہ اسلام کے لغت میں نہیں بس آپ جو بھی کہتے ہیں تو کہیں یہ بات اسلام کے لغت میں نہیں اسلام کے ڈشنری میں یہ چیز نہیں ہے آج لوگ اس پر لکھ رہے ہیں بڑے بڑے انداز کہ نہیں جی اب اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے اس پر اجتہاد ہونا چاہیے اس پر لکھنا چاہیے اس کے لئے باقیدہ ہاں اجتماعی اجتہاد ہونا چاہیے کہ بھئی جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو وہ اسلام کے تمام کیسے کیسے جب اسلام کہتے ہیں یعلو جب قرآن اور سنن کہتے ہیں اسلام غلبے کے لئے آیا ہے اور میں آپ کو یہ سمجھاؤ کہ نہیں اسلام غلبے کے لئے بڑے لیکن ہم ایک اور اسلام کا اضافہ کرتے ہیں جو مغلوب ہونے کے لئے بھی تیار ہیں اور انسانوں کو یہ بھی سکاتا ہے کہ آپ مغلوب ہونے پر بھی رازے ہو جائیں ایسا اسلام کا تو مجھے نہیں مالو یہ صرف فقہاں کی بات نہیں ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فقہاں کی بات ہے کو تو سمجھتے ہیں تو کیا یہ جو اسی صورت مکی ہیں ان صورتوں کو نہیں سمجھتے کیا مکر موظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیسے کس انداز سے تھے مغلوب ہوئے تھے کبھی بھی انہوں نے باطل کے سامنے دب کر بات نہیں کبھی بھی وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں کبھی بھی انہوں نے اپنے موقف کمزور انداز میں پیش نہیں کیا اسلام یہ چیز سکاتا ہے تو مزید فقہاں کے مزید فقہاں پیدا کرنا اور پھر ان سے یہ اجتہات کرانا اس کی کیا ضرورت ہے آپ مکی صورتیں پڑھ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھ لیں کیسے زندگی گزرتی تھی بس یہ ہی ہوتا تھا کہ لوگ ظلم کرتے تھے اور یہ برداشت کرتے تھے یہ صبر کرنا لیعظم ہمت والوں کا کام ہے انہ ذالک لمن عظم الامور اور صبر کا مانا تم نے غلط سیکھا ہوگا اگر تم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جب تپڑ پڑھتے ہیں تو ہم بس صبر کریں گے جب کچھ نہیں نہیں یہ بات ہے اس کے بعد وجود ہم ڈٹے رہیں گے نہیں مانیں سو تپڑھ کھائیں گے پھر بھی کہیں گے کہ نہیں ہم عبداللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے نا جب انہوں نے سورہ الرحمن پڑھ لیا مکیہ والوں کے سامنے انہوں نے مارا مارا اتنا مارا کہ مو سوچ گیا تو ساتھیوں نے کہا اسی سے تو ہم ڈرتے تھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو کل میں پھر سناتا میں ڈرتا تو نہیں ہوں میں ڈرتا تو نہیں ہوں میں اس کی پروہ تو نہیں کرتا تو یہ سبق سے کہتا ہے اسلام بارحال الحیاء من الایمان الحیاء لا یاتی اللہ بخیر کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہے والدوث و آخری حدیث بھی رہ گئی وہ انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر اقول قولی حضا استغفراللہ لیلکم و رسائے المسلم استغفروہ انہوں رحیم ایک تو ساتھی نے بتایا کہ مولانا شیر علی شاہ صاحب وفات پا گئے ہیں تو ان کی معفرت کے لئے دعا کریں کچھ ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے تو ان کے لئے بھی دعا کریں اور دعا کے بعد آپ جائیں نا ہمارے ہاں ایک جوان آیا ہے گھر میں اضافہ ہوا ہے جوان کا تو یہ مٹھائی ہے تو اس کو بھی آپ لے لیں خوشی کی بات ہے بارک اللہ افیق